رمضانِ الکریم ایسے لوگوں سے جو کار خیر یعنی بھلائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات اس سیگمنٹ میں کرائی جاتی ہے ہماری خوش خسمتی ہے آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کیونکہ کراچی کی جو نیوز ہے یا کراچی کا چانل ہونے کے ناتے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کراچی کی ریپریزنٹیشن کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور خاص طور پر ان سے وہ سوالات کیے جائیں جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر اس وقت کی جو کرنٹ سیچویشن ہے ایک تو رمضان المبارک بیت کی آمد ہے اور ساتھی ساتھ کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی سیچویشن بھی چل رہی ہے بہت سے لوگ بہت سے باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو شاید جان بوچ کے اس لوگ ڈاؤن کی طرف لائے گیا ہے یا لے جایا جا رہا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید کرونا اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہوتا کہ لوگ چاہے کاروبار کر رہے ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کرونا میں اتنے لوگ یعنی اس کا شکار ہو جاتے کہ اس سے امواد بہت حد تک بڑھ جاتی میرے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کی جب بھی بات کی جائے کراچی کی سیاست کی بات کی جائے تو خاص طور پہ ایک تنظیم جس کا نام ہر صورت میں ذہن میں آتا ہے وہ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی چند ایسی شخصیات ہیں جو کہ بہت پرومنٹ ہر فورم پہ بات کرنا ہو خاص طور پہ اگر متحدہ قومی مومنٹ کی ترجمانی کی بات کی جائے تو اس کے ترجمان ہماری خوش خسمت یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں ان کی بڑی محبت ہے کہ ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امین الحق صاحب اسلام علیکم امین بھائی خوش حامدید کہتے ہیں پروگرام میں اور رمضان کی بہت بہت مبارک بات بہت شکریہ ڈاکس صاحب بہت شکریہ جی امین بھائی رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں کیا مصروفیات ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے ڈاکس صاحب رمضان مبارک کے عامت سے ہی سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو لائف اسٹیل ہے بلکل تبدیل ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے جسے کہتے ہیں کہ رمضان کے عامت سے پہلے چونکہ ہم لوگ میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری بیگم کی طرف سے پہلے ڈیمانڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فلا فلا چیز ہے ہمیں گھر کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر حکم کے تابع جو ضرورت پڑتی ہے وہ گھر کے لئے ہم بالکل مانگاتے ہیں لیکن اچھے بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے گھر میں ایک ایسا محول بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے والدین سے چلا رہا ہے کہ جب بھی رمضان ہوتے ہیں تو خواہش ہی ہوتے ہیں کہ تمام فیملی ممبر ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ افتار کریں اور محول کو بالکل کوشش ہوتی ہے کہ دینی حوالے سے مہمدت رکھا جائے تو بالکل ایک جیسے کہتے ہیں کہ رج جگہ کا محول ہوتا ہے رات میں سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سیری کرتے ہیں اور سیری کرنے کے بعد فجر کی نماز اور نماز پڑھنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے جگہوں پر سونے چلے جاتے ہیں اور اچھی بات یہ تھی کہ چونکہ ہم جیسے بتایا ہے کہ میڈل کلاس اور لوگ میڈل کلاس ہیں تو گھر میں جو تیاریاں ہوتی ہیں افتاری کے حوالے سے بھی تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ سیونٹی ایٹی اور نینٹی پرسن ہوم میٹ چیزیں ہوم میٹ چیزیں وہ گھر میں فرائی کرنا سموزے بنانا بس یہ جلیبی وغیرہ ہر گھر میں آتی ہے بہر وہ ایک روایت ہے کہ گرم جلیبی افتار کے وقت چلی آ رہی ہے کریکٹ وہ ایک چیز ہے اس لئے میں نے کہا سکسٹی سیونٹی پرسن ہوم میٹ ہوگی ہے یا فروٹس وغیرہ آئے ہیں باقی وہ چیزیں آ جاتی ہیں باقی نہیں تو اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں آپ کے گھر پہ افتاری کر سکے چلیے سہری کا تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں حالانکہ آپ کے لائف اسٹائل کو اور تنظیمی جو ذمہ داری ہیں اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے چلیے سہری بھی باہری کرنی پڑتی ہو آپ کو یا پچھلے سالوں میں چلیے اس سال نہ بھی تو پہلے جب بہت زیادہ مصروفیات رہتی تھی تو اس وقت میرے خواہل میں بہت مشکل ہوتا ہوں بلکل صحیح آپ کے فرما رہے ہیں کیونکہ ایمکی ایم کا شمار ان تنظیمیوں میں ہوتا ہے جو اپنے عمام اپنے کارکنان اپنے ووٹر سپورٹر کے درمیان موجود رہتے ہیں اور اسی وجہ کر ایمکی ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے یا ایمکی ایم جو اراکین قومی و سباہ اسملی یا اسی چیئرمنٹ ہمیشہ ایمام کے درمیان میں موجود رہتے ہیں اور یہ بات بلکل درست ہے کہ اگر تیس دن میں سے میرا خالق دس دن یا بارہ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے گھر والوں کو ساتھ افتار کر لیتے ہیں لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مصرفت بڑھتی چلی ہے سر میرے خیال میں تو پہلے عشرے کے بعد سے روزانہ کی جو افتار پارٹیاں ہوتی ہیں اور ان میں آپ کی نمائندگی اور پارٹی کو رپریزنٹ کرنا اور شرکت کرنا تو پھر تو میرے خیال میں پچھلے رمضانوں میں تو یہی سب کا ہی وہ رہتا تھا کہ پہلے پانچ آٹھ دس روزے اگر گھر پہ گزار لیے تو بڑی بات ہوتی اچھا عمین بھائی آپ سے گفتو کو جاری رہے گی آسان کا ایک چھوڑا سا وقفہ ہے ناظرین ازان بریک لیں گے اثر کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں ازان بریک کے بعد دوبارہ گفتو کو یہی سے کنٹینیو کریں گے کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہے ہیں میٹر ون نیوز کی ماہ رمضان نبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان نی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی ماہ رمضان نبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آمین الحق صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ترجمان ہیں سینئر سیاسی رہنماء ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمین بھائی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی خاص طور پر پر پرانے دور کی جس وقت انسان جو ہے نا وہ زیادہ تر وقت گھر پہ روزہ سہری افطار یہ ہوتا تھا تو سر آج کل کی اب ظاہر سی بات ہے ایک کرونا کی وجہ سے خدمت خلق فارنڈیشن کے ایک ایف کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور پھر آپ کو ماشاءاللہ وفاقی حکومت نے منسٹری کی ذمہ داری بھی دی ہے تو سر کس طریقے سے ٹائم کو مینج کرتے ہیں رمضان لبارک میں دیکھیں ناکس اب سیاسی پارٹی کے ورکر ہونے کے ناتے دیفنیٹلی ہمارے ذمہ داری پریارٹی یہ ایک پلٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمکیم کے لئے وزارت کبھی بھی کوئی اہمیت کے عامل نہیں رہی ہے اور میں ذاتی طرح پر کیونکہ ایک سیاسی کارکون ہوں تو میں ایمکیم کا کارکون ہوں یا ایمکیم کا رابطہ کمیٹی کا میمبر ہوں اور اقینا پارٹی کے کہنے پر میں نے وزارت کا حلف لیا ہے اور ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ پریارٹی ہماری کیا ہوتی کہ ہم اپنے پارٹی کے جو منشور ہیں منشور کے مطابق چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلیں ہم نے ایک جو ماضی میں ابھی کچھ ہفتہ پہلے راشن کی تقسیم وہ جب آپ ڈسکس کریں گے تو میں اس پہ بھی آوں گا لیکن ہم نے اپنی طوری سے جیسے کہتے ہیں منصوبہ بندی تبدیل کیے اور ہم نے اس رمضان کا فائدہ اٹھا کر کے جیسے کہتے ہیں توفہ افطار کے طور پر ہم لوگوں میں افطار تقسیم کر رہے ہیں اس کا اپنے طریقے کار بنایا ہے کہ ہم نے باقاعدہ موٹر سائیکلوں کے ٹیم بنائی ہے اور جو جو رضاکار ہیں ایم کی ایم کے رضاکار کے طور پر اور فیڈل بی ایریا اورنگی ٹاؤن محمود آباد کورنگی نورت ناظم آباد نیو کرانچی اور نورت کرانچی ان تمام علاقوں میں ہمارے جو ذمہ دار ہیں جو یوسی کے چیرمن ہیں عراقین اسیمبلی ہیں اور سی ایسی کی ممبرانیں یہ موجود ہوتے ہیں لوگوں سے اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ موقع رضاکار سے بھی تعاون کر کے افتار کی تیاری کرتے ہیں افتاری تیاری کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ جو ہمارا چونکہ آپ کو اندازہ ہے ہمارا جسے کہتے ہیں نیٹ ورک سیاسی نیٹ ورک یہ ہے بہت اچھا ہے اور ہمارے پر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک طرح ہمارا یوسی پینل ہے یعنی یوسی کا چیرمن ہے وائی چیرمن ہے پارٹی کے اپنا ایک وقائدہ پرل میں ہمارا یونٹ بھی ہے تو ہم دونوں طرف سے ایک چیزوں کو معلومات لینے کے بعد ڈاٹا شیئر کرنے کے بعد ہم اسپیسیفک تارگٹ کرتے ہیں کہ کن گھروں کو ہم افتار پہنچایا جا سکے تو ہمارے جو رضاکار ہیں جمکیم کے رضاکار ہیں وہ خاموشی کے ساتھ شام کے ساڑھے چھے بجے پہنے ساڑھ بجے ان کے گھروں پر جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ افتاروں کو تفصیم کرتے ہیں تو یہ ایک ہم نے کنانچی شہر میں اور حدرباز شہر میں ایک نیا ٹرینڈ اپنا آیا ہے کہ اپنے لوگوں کے اتحدہ خامی مومنٹ پاکستان جتنی منظم جماعت رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے یہ راشن ڈسٹریبیوشن کا کام صرف اگر ایک آپ کی جماعت کر لیتی تو کسی اور کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت تھی ڈاکٹر بلند اقبال آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے منظم طریقے سے ہمارا کام رہا ہے اور ہم نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا ہے کہ ایک بڑی فلائی تنظیم کے طور پر کیکے اپ ابر کر سامنے آئیے اور اگر سندھ حکومت اپنے دعوے اور اپنے وعدے کے این مطابق ہمیں آن بورڈ لے ایمکی ایم کو آن بورڈ لے لیتی تو اس شہر کنانچی ہو ہیدر آباد ہو میر پر خاص ہو میں سمجھتا ہوں جہاں ہمارا ایک بہت اچھا سیاسی تنظیم موجود ہے تو ہمیں میرا خیال ہے کسی قسم کی کہیں نہائی لیا بدنظیم نظر نہیں آتی سندھ حکومت تو درکنار اس لیے کہ داہر سی بات ہے اپوزیشن میں بھی ہوں کیا آپ کی اپنی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف آپ کو آن بورڈ لینے کے لیے تیار ہے کراچی کے باملے میں اس میں دو چیزیں ایک ایک ترقیاتی منصوبہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے نہیں سیر اگر یہ راشن کی تقسیم کی بات رمضان کے حوالے سے اور کرونا کے حوالے سے اگر کر لی جائے تو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ بات برداشت کر لے گی کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان یہ ٹوٹل آرگنائزیشن سمالتے ہوئے کہ کس طرح لوگوں تک راشن پہنچے گا فنڈز وفاقی حکومت دے اور کام متحدہ قومی مومنٹ پاکستان یا کیکی ایف کر رہی اور لوگوں تک گھر گھر راشن پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہے امین بھائی آپ کے لوگ ایک ایک لوگوں کو باقاعدہ بزاتے خود پرسنلی جانتے ہیں بے شک اس میں دو رہے نہیں ہے کہ بالکل ہمارے کارکنان ایک ایک گلی ایک ایک محلہ حتیٰ کہ جو فلیٹس سسٹم اس فلیٹس میں بھی فیس بن فیس تو فیس تری سے بھی واقع ہوتے ہیں لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہماری جو یہ گوارہ ہوگا صرف پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ایسا ممکن شاید نہ ہو پائے لیکن ہماری ایک اچھی گوڈ ریلیشنشپ بندی پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے بفاقی قومت کے ساتھ ہے اور احساس پروگرام کے بھی کیسے کرانچی کے اوام کو ہیدر آباد کے اوام کو یا لڑکانہ کے اوام کو انٹری ہونی چاہیے اور جو جسے کہتے ہیں ایڈ ون سیوین ون کا جو جو فون نمبر ہے اس کے اوپر میرا خیال ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے لیکن آپ کے وہ ٹائگر فورس جو بنائی جا رہی ہے تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا آپ کے کارکنان یا آپ کے لوگ بھی ٹائگر فورس میں شامل ہوں گے ہاں بظاہر فاقر حکومت ہمیں باخبر ضرور کیا ہے لیکن چونکہ ایم کی ایم جیسے کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑی کولیجن پارٹنر ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا اپنا منشور اپنی سوچ اپنی تنظیم بیا ہے تو ہماری خواہش ہو گئے کہ ہم اپنے تنظیم کے مطابق اپنے منشور کے این مطابق اپنے تنظیمی بینر کے تلے اپنا سیاسی کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں بے شک کرے اور ایم کی اپنا کام کر رہی اپنا کام کرتی رہی گی تھوڑی سی سر کیے کی ایف کی بھی بات کہا چاہم خدمت خلق فارمڈیشن جس کو کہ دھائر سی بات ہے کچھ ایک ایسا پیریٹ رہا کچھ ایسی حالات چینج ہوئے جن کی وجہ سے آفیسز بھی کلوز کیے گئے کام کرنے سے بھی روکا گیا بڑا آپ کا آڈٹ بھی کیا گیا بہت ساری چیزیں وہ ہوئی اب کیا سمجھتے ہیں اس سیناریو میں جس وقت کے ایسی فلائی تنظیموں کی ضرورت ہے آپ کو کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یا آپ بھی قطقن لگائے جاتے ہیں کہ نہیں بس یہ لیمیٹڈ کام کر لینا یہ اتنے راشن کی بیک جمع کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں شانہ بشانہ کھڑی رہی جہاں پاک فوج موجود ہوتی تھے وہاں ایمکی ایم کا کارکنان موجود ہوتا تھا وہاں ایمکی ایم کے عراقین قومی سباہ اسیملی اور سینیٹر بزارت خود موجود ہوتی تھے اور اس موقع پر میرا کال ہے وفاقی حکومت نے بھی آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی اور مقتدر حلقوں نے بھی ایمکی ایم کی بڑی اور بالخصوص خدمت اقل فانڈیشن کے بڑی تعریف کی تھی اور ایم کی ایم نے عملا شو کیا تھا کہ بلا تفریق رنگوں نسل اور سیاسی نظرینوں سے بالاتا رہو کر لنگوں کی عوام کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو پرابلم ہمیں بائی سگس کے بعد پیش آیا تھا رفتہ رفتہ اس صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور کیکیف نے دوبارہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک شہر کی ایک بڑی فلائی تنظیم ہے نہ سے شہر کی بلکہ اس اربن شہر اربن سیٹی کے ایک بڑی فلائی تنظیم ہے اور وہاں پر اس پورے جسے کہتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر ڈاکٹر صاحب آپ سننکر حران ہوں گے کہ ایم کی ایم پاکستان کی جو کیکیف ہے اس نے سوہ لاکھ سے زیادہ راشن تخصیم ماشاءاللہ اور ناصف اس کے سب سے بڑی خوبی تھی کہ راشن تخصیم کرتے ہوئے کسی کے کوئی تصفیر نہیں لے گئی کوئی سیلفی نہیں بنایا گیا اور ہم نے یہ جو حدیث ہے غالباً کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں بہت کا نا خبر ہو تو ہم نے بالکل اس پر عمل کیا اور پھر ہم نے اس کے اپنے بہترین تنظیمی جسے اسٹیکچر کا استعمال کیا اور اسی کے بنا پر یہ ممکن ہو سکا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مختلف حلقوں کے نظروں میں یہ چیز ہوگی کہ کیکیف جسے بلا تفریق رنگوں نسل آپ کی مرکزی قیادت نظر آ رہی ہے بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے میں خود گیا آمیر خان صاحب کے ساتھ انٹرویو بھی ہوا اور مجھے وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ روزانہ آمیر خان صاحب خود وہاں موجود ہوتے ہیں یعنی ذاتی طور پر تمام چیزیں کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں صرف بلدیاتی حکومت جو آپ کی ہے میر کراچی وسی مختر صاحب آپ کو نہیں لگتا سر ان حالات اس سیناریو میں جتنا ایکٹیو ان کو ہونا چاہیے تھا یا ان کے چیرمنز کو یا ان کے جو یو سین چارجز ہیں اور باقی لوگوں کو جو پورا ایکسٹ اپ ہوتا ہے سر کیا واقعی آپ کو وہ اس طریقے سے ایکٹیو نظر آتے ہیں جتنا اس وقت ہونا چاہیے تھا جس طرح کیکیف کام کر رہی ہے نہیں ونڈاکٹ صاحب شاید آپ کی نظر پہ میں ناکھالے وسیم بھائی کے ایکٹیویٹیز نظروں سے اجل ہو لیکن وسیم اختار میر کراچی کے طور پر اسی طرح جو ان کے چار ڈسٹرکچر میں ریان حاشمی موید بھائی نیر بھائی یہ لوگ بڑی تندہی کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ یو سی پینل موجود ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ پراشن کے تقسیم ہو یا وارک ترو ٹانل گیٹس ہو یا ڈس انفیکشن کے لیے جسے کہتے ہیں کہ مختلف مشنیروں کو بھیجا جانا اور علاقوں کو ڈس انفیکشن سے پاک کرنا اس میں ہر جگہ موجود رہے لیکن پرابلم کیا رہی پرابلم آتی ہے سندھ حکومت کی آپ کے سامنے مثال آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت جب لاکڈاؤن کرنا جا رہی تھی کراچی کو تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ منتقہ میر کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا سونی پہ سواگا آپ سب نے دیکھا ہے کہ آل آف ایس ایڈن آس سے غالباً دو ہفتے پہلے گلشن اقبال کی دس یا بارہ یوسیز لاکڈاؤن کرنے کا اعلان کیا گیا شہر کے اندر ایک پینک یا سکیری پوزیشن پیدا ہو گئے اور صرف وہ یوسیز کی جو نمبرز ڈالے وہ بھی پرانی نئے حلقہ بندیوں کے ساتھ سے نہیں ڈالیتے اس کا مطلب یہی کہ آسین حکومت کے آج بریٹش حکومت کے واسرہ والی سوچ آج بھی چلی آ رہی ہے ہونے کیا چاہیے تھے کہ پہلے اس کے چیئرمن موئی دنور کو آن بورڈ لیتے اور سانسا یوسی چیئرمن کو آن بورڈ لیتے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے علاقے گلشن اقبال تیرہ ڈی میں کون سا گھر موجود ہے جس کو سیر کرنا ہے لیکن انہوں نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا اور پھر سڈن اعلان کیا جس کے بنا پہ انہیں باقید ہے یو ٹرن کرنا پڑا یوسی کے نام کو کریکشن کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد اپنے اس آرڈروں کو واپس لینا پڑا تو اگر اس طریقے حرکتیں اس ان حکومت نہ کرے اور منتقب جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے چاہیے میرے حالے چیزیں میں اور بہتری آ سکتی ہے بلکل اچھے سر زکاة جو کلیکشن ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کیکی ایف کو یہ اب تک نہیں دی گئی ہے دیکھیں چونکہ سر ایک بڑا پورشن کسی بھی فلاحی تنظیم کیکی ایف ہو باقی فلاحی تنظیمیں ہو تو ایک تو زکاة اور دوسرے بخریت کی کھالیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے فنڈ سکلیکٹ کرنے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی یہ چیزیں ابھی جسے کہتے ہیں کہ باتشیت کے مرائل میں کراچی شہر جہاں ایک طرح سب سے زیادہ فنڈ جمع کر کے پورے ملک کو دیتا ہے دوسری طرف میرا خیال ہے زکاة میں بھی نمبر ون ہے نمبر ون اسی طریقے سے کراچی میں کوئی بھوکا بھی نہیں سوتا ہے یہاں کے لوگ دل کھول کر اتیاد بھی دیتے ہیں اپنے لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جو کیکی ایف کو ان دونوں چیزوں سے روکا ہوا ہے ہماری مفاقی حکومت کے ساتھ صبح حکومت کے ساتھ اور مختلف حلقوں کے ساتھ بھی باتشے جاری ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے کیکیف کام کرتی رہی ہے تو اسی طریقے سے کام کرنے کے اجازت دی جائے اور پھر ایمکیم میں ایک فیضت تبدیلی بھی آپ نے محسوس کی ہوگی بائی سگز دوہزہ سولہ کے بعد کہ ادم تصادم ادم تشدد کے پرسی پر کاربان رہتے ہوئے ہم اپنے سیاسی جدوجہت کر رہے ہیں اور وہی جدوجہت جو پاکستان کے آئین قانون میں دیوی اجازت ہے اور سب سے بڑھ کر جو پوری ایمکیم کی فیضت ہے پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان میں بیٹھ کر اپنے سیاسی فیصلہ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تمام حلقوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک مضبط قیادت ہے اور جو پاکستان میں رہ کر جیو اجینو دے کے پولیسی کے این مطابق اپنے سیاسی جدوجہت کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مخالفین اس کی بلکل برقس بات کرتے ہیں متحدہ قامی مومنٹ کے جو ظاہر سی بات ہے سوشل ونگ یا آپ کا کیکی ایف اس نے جیسے ہی کام شروع کیا ہے تو ایون آپ کے تحادی جو ان کو یہ کہنا تھا کہ اب کیکی ایف جو ہے نا وہ سبردستی لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دے گی اب جبر شروع ہو جائے گا ایک فون جائے گا اور پھر ہمارے پاس کچھ نہیں آنا سوارا کچھ کے ایف کے پاس چلا جائے گا یہ الزام بھی لگایا گیا تھا بے شک دیکھیں الزامات تو لگتے رہتے ہیں ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں اور ابھی بھی لگانے کی کوشش کر گئی لیکن اب جیسے میں نے کہا آج کل کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چیزیں ممکن ہیں یا یہ جو الزامات لگا رہے ہیں کسی صورت بھی ممکن ہو سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بدلیوی نکھری ہوئی اور سلجی ہوئی ایم کیم ہے تو اس کی سوچ میں بھی تبدیلی ہے اور یہ اس کی سوچ یہ ہے کہ امام کی خدمت کرنا اور امام کی خدمت کے لیے زور زبرکسی دادا گیری رہی بلکہ آفام و تفعیم پیار محمد و اخلاق و خلوط کے ساتھ لوگوں کے دل جیتا اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو کیکیف میں جو رائز ہو رہی ہے وہ اسی وجہ کر ہو رہی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا عمل دیکھ رہے ہیں اور خود بلخود ایم کیم کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیکیف کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اگر کئی سے بھی اس طرح کی کئی علامات لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی چاہی نہیں ہے ہاں اگر کسی جگہ پہ کوئی جینئر شکیت آتی ہے تو ایم کیم کی قیادت فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے کان پکڑتی ہے اور اگر کئی پہ سچ ثابت ہوتا ہے تو ہم سسپنڈ بھی کرتے پارٹی سے باہر بھی نکال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو سر اگر آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں لوگ ڈاؤن اور کرونا پہ سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیں یہ جو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے خاص طور پر سندھ حکومت کی جانب سے وزیرالہ مراد علی شاہ کی جانب سے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں سر یہ سمارٹ وغیرہ بھی چھوڑ دے جگہ سمارٹ کرنا چاہیے تھوڑا لوز کرنا چاہیے یا کیسا کرنا چاہیے میں دیکھ سب ہے تھوڑی سے میں آپ کے ایک دو منٹ لیتا ہوں دیکھیں جب سندھ حکومت نے غالباً چھوڑیس فیبری ہے چھوڑیس فیبری کا دن تھا اور لوگ ڈاؤن کرنے کی بات ہوئی تو تمام سیاسی پارٹی کو چیف منسٹر حالد میں بلایا ایم کی ام نے وسیل قلبی وسیل نظری کا مزہ رہے گیا ایم کی ام کے ٹاپ لیڈرشپ تھی اور ہم نے جب کرنا وائرس کے بارے میں ہمارے پاس ایک پلس پانٹ ہے کہ ایم کی ام کی ام کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا ایم کی ام کا جو ووٹر ہے سپورٹر ہے وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہے وہ سب کے سب تعلیم یافتہ ہیں وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے وہ سوشل میڈیا پی بھی کرتا ہے اکبار بھی پڑھتا ہے مینگ دن بھی پڑھتا ہے تو ہم نے اس بات کو سوچتے ہوئے ہم نے صحید حکومت کی غیر مشروط حمایت کی اور صحید حکومت نے بدلے میں کیا کہا کہ ہم ہر موقع پہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں اور بلکل سے جو بلدیاتی نمائندے ان کو آن بورڈ لے کر اپنے ڈیسیشن کریں گے لیکن ہم نے تو انہیں سپورٹ کیا لیکن بدلے میں کیا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے پندرہ دن تیرہ دن غالباً ایسا گزر جاتا ہے اور جب فارمولا کو بنایا تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایسا مسئل ہوئے کہ سیاسی بنیادوں پر اس میں ہیر پیر کی جا رہی ہے مثلا کسی جگہ پر کمیٹی بنائے گی پانچ رکنی کمیٹی بنائے گی سات رکنی کمیٹی بنائے گی تو اس میں یو سی کو جو منتخب چیئرمن اس کو تو ڈالا گیا ایک ایک یو سی کے اندر ایک ایک یو سی کے اندر کسی جگہ پر دو اور کسی جگہ پر تین زکاہ کمیٹی کے چیرمن وہ پاکستان پیبلز پارٹی کے ہو گئے اسی طرح نوٹیبل کے نام پہ انہوں نے اپنے پیبلز پارٹی نے اپنے آدمی ڈال دیا اور جب راشن تقسیم کرنے کی بات آئی تو ان تینوں یو سی چیرمن کو صرف چالیس راشن کے بیک دیے جانے لگے اور ان لوگوں کو چالیس چالیس دے کر کے ان کی تعداد ایک سو بیس اور ایک سو ساٹھ کر دی گئے تو آپ نے تو منتقب نمائندوں کو دیوار سے لگایا تو ہم نے اس پہ اعتراض کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں یہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ منتقب نمائندوں ہونے کے ناتے میں امام کے سامنے جواب دا ہوں لوگ میرے گھر پر آتے میرا بیل بجاتے میرے گھر کے سامنے کھڑے رہتے میرے ذمہ داری بنتے گئے میں ان کو فیڈ بیک کرو تو ہم نے اس پہ اپنے اعتراض کے اور اعتجاج بھی ریکارڈ کر آیا اب جہاں تک آپ کا سوال لوگ ڈاؤن کے حوالے سے دیکھیں ہم جب اپنے گردوں پیش میں دیکھتے ہیں دوبئی کو دیکھتے ہیں سپین کو دیکھتے ہیں سعودی عرب کو دیکھتے ہیں ایران کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کچھ جگہوں پر بڑے سٹرک لوگ ڈاؤن کیا گئے کچھ جگہوں پر منیموم طریقے سے رکھا گیا سندھ میں بلکہ پورے پاکستان نے پھر اس کو فالو کیا کہ لاؤن کیا وفاق کی پولیسی کہتے ہیں وفاق کی پولیسی کہ ایسے طریقہ کار اپنائیں کہ لوگ بھوک بھی نہ رہے لیکن سندھ حکومت کی ہمیں باہدہ طور پر کمپلیٹ ناہیلی نظر آتی ہے ان کی ہر جگہ پر پلٹیکل بینفٹ نظر آتا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئی پر اب کیا ہرہا ہے اب جو انہیں اس پہ مزید آپ سے گفتو کریں گے خاص طور پر پہلے تو یہ بھی جانیں گے نا کہ واقعی کیا ایفیکٹیو موسر لوگ ڈاؤن کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا کیونکہ آپ کراچی کے حوالے سے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے ایک چھوڑا سا وقفہ ہے چھوڑے سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہی نہ جائیے گا دیکھتے رہے میٹرمن نیوز کی ماہ رمضان البارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان رمضان نیوز کی ماہ رمضان البارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ترجمان سینئر رہنما اور وفاقی وزیر جناب امین الحق صاحب جن سے ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے آج کل کی صورتحال کے حوالے سے اور اب ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اب ان بھائی واقعی کیا لوگ ڈاؤن کراچی میں ہے بھی یا نہیں ہے یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں آپ کو لگتا گاڑیاں چل بھی رہی ہیں لوگ باہر نکل بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں دکانیں بھی کھلی بھی ہیں اور کاروار بھی چل رہے ہیں لیکن ویسے کہنے ہو کہ مزید سخت لوگ ڈاؤن کرنے کی بات کی جاری ایک آ جارہا ہے بلکل سٹرکٹ کریں اس کو روکیں اس مومنٹ کو بھی روکیں کیا وجہ ہے سر دیکھیں نکس اب شروع شروع میں تو ایسا میسے اس وقت کی لوگ ڈاؤن کسی حد تک موثر تھا لیکن ہونے کیا چاہیے تھا کہ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ راشن والے جو تقسیم کے اعلان ہوا تھا وہ بھی جاری رہنا چاہیے تھا جب وہ چیز نظر نہیں آئی تو لوگوں کو تو مجبوراں گھر سے باہر نکلنا تھا تو یہ چیزیں میرا خالی دونوں سائیڈ بیس ہے چل نہیں پائیں اور نہ چلنے کی بنا پر لوگوں کو بحالت مجبوری روڈ پہ آنا پڑا اب ایمکیم پاکستان کیا کہتے ہیں ایمکیم پاکستان نے شروع میں جب چیپ میسے کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو ہم نے لوگ ڈاؤن کے حمایت کی اس امیت کے ساتھ کی چیزیں موثر طریقے سے عمل درامت کی جائیں گے لیکن سندھ حکومت کے ناکامی نظر آئی ان کا ویجن نظر نہیں آیا ان کی ناہیلی نظر آئی اور اسی بنا پر اب یہ دیکھیں کہ تقریباً لگ بگ دو مہینہ ہونے والا ہے لگ بگ دو مہینہ ہونے والا ہے اب ایک عام آدمی ایک دکاندار ایک مزدور پیشہ یا ایک لوگ میڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ اپنی ڈیٹ وڈی ضرورت تو پوری کرنی ہے اب آپ نے لازمی طور پر جیسے کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں ریپیٹ کرتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ ڈان کو اوپن کریں کیونکہ اب آپ اید سر پہ آ چکی ہے اب جن لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا تھا یا جو لوگ سال بھر کے بارے میں سال بھر تک بیٹھ کے سوچتے تھے کہ مجھے اس اید میں اس رمضان میں کاروبار کو بہتر کرنا اور پھر ان پیسے سے کمائی کے پیسے سے وہ سال بھر کی گزارہ بھی کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو بھیتی لانی پڑے گی اس کی بھیتی لانے کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح فاقی حقومت نے تاقید کیے کہ تعمیراتی سنت ہو گئی یا ٹیکسٹائل کی سنت ہو گئی ان چیزوں کو میرے خالے فوری طور پر کھولا جائے اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو دکاندار ہیں ان کے ایک اسٹرک ایس او پی بنائی جائے اور اس ایس او پی پر عمل کرتے ہوئے ان کو ہفتے میں دو دین ہفتے میں تین دین کے لئے کھلنے کی اجازت دی جائے اس طریقے سے امام کو ایک ایڈکیشن بھی ہوگا سمجھ میں بھی آئے گی اور پھر میرا خالہ ہمارا اس موقع پر میڈیا بھی بلکل ساتھ ساتھ کھڑا رہا ہے تمام ٹی وی چینل تمام اقبارات میرا خالے کے لوگوں کو ایڈکیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہے امام کو بھی پہلے کے مقابلے میں سمجھ میں بہتری کے طرف آ رہی ہے تو لیکن سندھ حکومت کو لازمی طور پر سٹیپ بائی سٹیپ لوگ ڈاؤن کو اوپن کرنا چاہیے اوپن کرنا چاہیے یعنی احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھتے ہوئے سر لوگ ڈاؤن کے اندر جو مہاجر آبادی ہیں اردو سفیکنگ آبادی ہیں ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے آبادی ہیں جن کی آپ کو اچھی طریقے سے علم بھی ہوگا جہاں سفید پوش لوگ بھی رہتے ہیں سر کیا ان کی کوئی لسٹ بنا کے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو دی گئی کہ کم از کم یہ لوگ جو ان آبادیوں میں ہیں ان کو انشور کر لیا جائے اگر راشن دے دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی ریکارڈ تو رکھا گیا ہوگا نا سر وفاقی حکومت کی جانب سے بھی سندھ حکومت کی جانب سے بھی یہ کام کیا گیا اثروں متعدد قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے متعدد قومی مومنٹ کے یوسی کے چیرمن نے تمام لگ بگ پورے کراچی بھی کیا ہے دو سو آٹھ کے خریب یوسی ہے اور اس میں ایک سو چالیس کے خریب ایمکیم پاکستان کی یوسی چیرمن لیکن ہمیں خوبی ایڈوانٹی یہ ہے کہ ہمارے تمام دو سو آٹھ کے آٹھ علاقوں میں ہمارا کام موجود ہے ہمارے یونٹس موجود ہیں لوگ فنکشن کر رہے ہیں تو ہم نے تمام علاقوں کی جسے کہ لسٹے بنائی ہیں لسٹے بنانے کے بعد ہم نے مطلقہ ڈیپٹی کمیشنر کو سبمیٹ بھی کیا گیا ساتھ ساتھ کمیشنر کرانچی کو بھی دیا گیا لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان جیسے کہتے ہیں لسٹوں کے برخلاف تقسیم نہیں کیا گیا لیکن چلکہ وہ لسٹے ایمکیم کے پاس موجود تھی تو ایمکیم نے اپنے ذرائع سے جو اس کا اپنا فلائے دارا ہے اس کے ذریعے سے ان جگہوں پہ راشن پہنچانے کی کوشش کیے لیکن چونکہ یہ تعداد بہت بڑی ہے کلنی تعداد ہوگی سر اندازہ کیا ہے ایسے لوگوں کی جو سفید پوش ہیں یا اس لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جسے ہم غربت کی لکیر کہتے ہیں جن کے پاس شاید اس لوگ ڈاؤن کا پاس رکھتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے فوری راشن پہنچانے میرا خال ہے کہ میں ایکزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کے تعداد میں ایسے لوگ ہیں اچھے ان میں وہ لوگ بھی اب شامل ہو گئے ہیں جو کل تک دوسروں کو دیا کرتے تھے ان کے کاروبار بند ہونے سے ان کے دکان بند ہونے سے ان کے ڈے ٹو ڈے جو ارننگ کے پروسس سے وہ بند ہونے سے اب وہ بھی جیسے کیسے صفیت پوش ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے لیکن آپ میں لیکن اس قابل نہیں رہے کہ وہ لوگ میرے پاس ایسے درجنوں فون کال آئے جنہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ تو نہیں کیا لیکن میری خیریت پوچھیئے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ایمین بھائی کیا سمجھتا ہے آپ کو نہیں لگتا کراچی کے اندر بہت سے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں منظم طریقے سے صرف یہ اتیات لینے کے لیے خیرات لینے کے لیے زکاعت لینے کے لیے جو کہ شاید پیشہ ورانہ طور پر اس کام کے لیے بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اس شہر میں چونکہ سب جانتے ہیں بہت مخیر حضرات ہیں فلانتھروپسٹ بہت ہیں کوئی اس شہر میں بھکا نہیں سوتا اس وجہ سے کیا کہتے ہیں صرف اس کو روکنے کی کوئی کوشش کی جارہی ہے دیکھیں انڈکٹس اب میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر سال ہم رمضان کے آمد سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کی پنجاب سین کیریئر سین سے یا کے پی کے سے آمد ہو جاتی ہے اور وہ سب ڈیمانڈ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے اور اس دفعہ بھی بلکل سی ایم کنڈیشن بھائی ہے کہ میرون ملک سے بھی کافی بتاہ داد میں لوگ آیا ہیں ہم چکے ایم کی ایم پاکستان تفریق نہیں کرتی ہے اور اس لیے اس کے نظر میں کوئی بھی زمان بولنے والا سب کی امداد کرتے ہیں لیکن ہم لازمی طور پر یہ اس بارے میں ڈسٹنگیش کرتے ہیں کہ ایک پروفیشنل مانگنے والا اور ایک صفیت پوش میں فرق رکھا جائے اور اس کے لیے جو ہمارے طریقے کار ہیں ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اور جو جو صحیح معنی میں سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں جو صفیت پوش ہیں ان کی امداد کی جائے اب یہ ذمہ داری بنتی کی جیس کی ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے وفاقی حکومت کی بنتی ہے صبح حکومت کی بنتی ہے کہ ایسی جگہوں پر آمد سے روکا جائے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کوئی قیدہ قانون نہیں ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے جس کے بنا پر کرانچی کے آبادی رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ برینہ ملک برینہ شہر سے آ کر یہاں پر مقیم ہو جاتے ہیں سب اس لیے کہ انہیں کوئی نہ کوئی راشن یا کوئی نہ کوئی زکاة کے پیسے انہیں ملے لیکن ایمکی ایم ہر اس در پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو ضرورت مند ہو اور ان کی امداد پہنچانے کی سب سے لوگوں کی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کیا متردہ قومی مومنٹ پاکستان اردو سپیکنگز کے حقوق کو سیفگارڈ کرنے کی جماعت کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی آپ میں ہم سب کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے بعض افسر قومیت کیونکہ بات ہوتی ہے نا جب الیکشن میں ووڈ بھی مانگے جاتے ہیں سر کیونکہ دائر سی بات ہے اگر کراچی کی لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو اس پہ بھی آواز اٹھائی جاتی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں دکھ سب گو کے ایمکی ایم نے فرق تو نہیں رکھا اور آپ اگر دیکھیں تو ایمکی ایم پاکستان نے عزیدہ بات سے سندھی بولنے والوں کو بھی کھڑا کیا بلکل ٹھیک ہے اور ایمکی ایم کے سینٹ کے الیکشن میں پشتو بولنے والے موجود ہیں اور ایمکی ایم کے رابطہ کمیٹی میں سندھی پنجابی پشتو تمام بولنے والے لوگ موجود ہیں اس کا مطلب کہ ایمکی ایم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ایمکی ایم پاکستان نے جب جب پنجاب سے ایک ایپی کیسی اندرون سینٹ سے اپنے امیدوار کھڑا کے انہیں ناکامی ہوئی ہے اور ہمیشہ اس کو کامیابی کہاں سے ملی ہے اربن سینٹ سے تو جو ہمارا ووٹر ہوگا کرانچی کے امام کو پانی کے بوند بوند کو پیشلے دس سال سے ترسائے جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پانی دینے کی ذمہ داری کس کی ہے صبح حکومت کی بنتی ہے تو آپ اٹھارویں ترمیم کے حق میں ہیں یا اس کے شدید خلاف ہیں اٹھارویں ترمیم کے کچھ شکوں کے خلاف ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ترمیم لانی چاہیے اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آرٹیکل ون فورٹی ہے اس کے اندر تبدیل اس میں ہم نے ایک ایمینڈمنٹ بھی جمع کرائے بھی ہے اب آپ کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے متعدد قومی مومنٹ پاکستان کی بلکل یہ امکی ام پاکستان یہ سمجھتی ہے کیونکہ سر اگر 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 اٹھارویں ترمیم بڑی کارامت چیز ہے امکی ام پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں اور صبح بھی بننے چاہیے بھاولپور صبح بننا چاہیے جنبی پنجاز صبح بننا چاہیے ہزاروں صبح بننا چاہیے کسی طرح سندھ میں بھی شہری سندھ کا صبح بننا چاہیے اور اس میں کے لسانیت نہیں ہوتی ہے اس میں کے صبحیت کی بات نہیں ہے بلکہ جب ہم بھاولپور صبح کی بات کرتے ہیں جب ہم ہزارے صبح کی بات کرتے ہیں اور شہری سندھ کی صبح کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقدم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اس شہر کا وزیرالہ ہوگا تو وہ آپ کے جسے کہتے ہیں کہ ڈیویزن ڈسٹرک اور یوسی لیول تک آپ یہ کام کو آسان کرے گا آج اگر لڑکانہ سے کوشش کرانچی آ کے اپنا کام کے لیے آ رہا تو ایک انہوں سے مشکلات پیش آ رہی ہیں اگر وہ لڑکانہ میں بیٹھ کے اپنے مسئلہ حل کر لیتا ہے تو میں سمجھتے ہیں اس پر خوشی ہونا چاہیے اسی طرح کوئی ہزارہ والا جو پشاور آنے کے بجے اگر ہزارے کے اندر بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کر لے گا تو میں داخل ہمیں خوش ہونا چاہیے تو ایمکیم لسانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایڈمیسٹریٹیو بنیاد پر صوبوں کے قیام کے ہم یہ جی امین بھائی کوئی میسج جواب پیغام دینا چاہیے امدال مبارک کے حوالے سے اور کرونا جس طرح پھیلا ہو اس کو روکنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کرونا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں سوشل ڈسٹنس کا خیال لگنا چاہیے ایس اوپی پہ عمل کرنا چاہیے اس سے نہ تھی کہ آپ اپنے ذاتی طور پر بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے دوست حباب کو بھی اپنے رشداروں کو بھی اس سے بچانے میں کامیاب ہوں گے اساست رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا مہینہ ہے محبتوں کو بڑھایا جائے پیارہ محبت کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور بالخصوص چونکہ یہ بڑا ایسے موقع پہ رمضان ہے کہ دکانے بند ہیں لوگ ڈاؤن ہے تو اس میں میرا حالے کی افعام و تفہیم کے ساتھ پیارہ محبت کے ساتھ آگے بڑھا جائیں بلکل بہت اچھی بات کی بہت شکریہ سید عمین اللہ صاحب عمین بھائی آپ ہماری اس ٹرانس میشن میں تشریف لائے بہت اچھا لگا تشنیگی بہرحال رہ گئی بہت سی ابھی باتیں تھی جو کرنی تھی لیکن چونکہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہیں اور یہ ایک ایسا کرونا پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا ہی پریشان ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریقہ فیصل حسن نقشوندی صاحب آپ سے درقواست کروں گا کہ اب ہم بریک پہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ بارکہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی ساتھت حاصل کریں حضور کی نات کے تناظر میں جو حضور نے فرمایا کہ خیر الناس یمین فون ناس اللہ رب اللہ عزت قبول فرمائے کر بھلا سو ہو بھلا 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 یہ عمل سرکار کا ہے یہ عمل سرکار کا ہے کربلا سو ہو بھلا حاصل فضل خدا ہے کربلا سو ہو بھلا کربلا سو ہو بھلا اتباع سرور دی درس دیتا ہے یہی اتباع سرور دی درس دیتا ہے یہی چاہتا ہے تو بقا تو کربلا سو ہو بھلا کربلا سو ہو بھلا کربلا سو ہو بھلا حل جزاو الحسان اللہ الحسان اور کیا احسان کا بدلاغ احسان کے سوا اور کیا احسان کا بدلاغ احسان کے سوا دل سے نکلی یہ صدا ہے کربلا سو ہو بھلا یہ عمل سرکار کا ہے کربلا سو ہو بھلا حاصل فضل خدا ہے کربلا سو ہو بھلا کربلا سو ہو بھلا کربلا تو ہو بھلا سیدہ زغرا کے درسے کب کوئی خالی گیا سیدہ زغرا کے گھر سے کب کوئی خالی گیا شیوہِ آلِ عباہِ کربلا سو ہو کربلا سو ہو